یہ جو لیکچر ہے یہ یا گفتگو ہے یا اور بھیو ہے یہ ہے اپوائنمنٹ آف کمیشن یہ بڑا ہم چیز ہے کمیشن سے مراد یہ ہے کہ کورٹ اپنی طرف سے کسی کو اپنی پاورز دے کے دیکھتی ہے کہ وہ ان کا استعمال کر کے کورٹ کی طرف سے کوئی کام سارا انجام دے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کو پیش کریں وہ اس کو کمیشن کا درجہ دیا جاتے ہیں چاہے دو بندوں کو مقرر کرے یا ایک کو کرے یا تین کو کرے چار کو وہ کمیشن کہلاتے ہیں تو اب کمیشن جو ہے یہ ذابطہ دیوانی کی سیکشن سیونٹی فائیب سے لے کے سیکشن سیونٹی ایٹ تک اس کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ آرڈر ٹونٹی سکس جو ہے وہ اس کی مزید بزاعت کرتا ہے کہ کیسے کیسے ڈیوٹیز کیا ہوں گی کیسے اپوائنٹمنٹ ہوگی کس طرح رپورٹ پیش کی جائے گی اور کس طرح انکواری کی جائے گی کمیشن کیا کام کرے گا موقع پہ جا کے یا کس طرح وہ کنڈکٹ کرے گا کمیشن صاحب ان کی عصیت کیا ہوگی ان کا سٹیٹس کیا ہوگا ان کی رپورٹ کی عصیت کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں الیبوریٹ کی ہوئی نہیں ہیں اس میں آرڈر ٹونٹی سکس میں اور یہ اب اس میں لا بن گیا جناب وہ سیونٹی فائیو سیکشنز تا سیونٹی ایٹ اور اس کے بعد آرڈر ٹونٹی سکس تو اس میں یہ سارا ذکر موجود ہے اب دیکھ رہی ہے کہ کمیشن جو ہے وہ کن کن معاملات کے بارے میں پوائنٹ کیا جا سکتا ہے یا بیجا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی فریق کا یا کسی شخص کا کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے ایزا بیٹنس یا دروائیز اگر کوٹ چاہے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا تو کروائی جا سکتا ہے یعنی بطور گواہ اس کی شادت ریکارڈ کی جا سکتی ہے تھرو کمیشن یعنی کوٹ کسی شخص کو اگر کوئی بندہ کوٹ میں آکے بیان دینے نہا نہیں چاہتا یا کوئی ایسی مجبوری ہے یا پردہ مشین لیٹی ہے وہ پبلکلی نہیں آنا چاہتی یا کوئی بیمار آدمی ہے جانے گل ٹو اپیر فوردہ کوٹ ایدھا بیٹنس ڈیو ٹو ایلنس تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کمیشن اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ کمیشن جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جا کے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ سارا طریقہ کا اکتیار کیا جاتا ہے وہ کو فاردہ سٹیٹمنٹ ریکارڈن فاردہ سٹیٹمنٹ آف اینی بیٹنس تو یہی معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کمیشن بھی جا جا سکتا ہے کسی کمپیٹنٹ آدمی کو اگر کوئی بندہ کسی اور عدالت کے علاقہ میں رہتا ہے تو وہاں اس کوٹ کو ریکویسٹ بھیجی ساتھ جا سکتی ہے فاردہ ریکارڈن آف سٹیٹمنٹ آف ٹیٹ ویری پرسن اگر کوئی بندہ بیرون ملک ہے وہاں اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہے تو لیٹر آف ریکویسٹ بھی بھیجا جا سکتا ہے یا کسی دوسرے صوبے میں ہے تو یہ ایک سہولت ہے فاردی ایڈمیسٹیشن آف جسٹس کے آسانی سے ہو سکے ایسا کام بجائے اس کے کہ وہ کوٹ میں آئیں کوٹ میں آنا اگر مشکل ہو یا نہ آسکتی ہے ایسی صورتحال میں عدالت اگر مناسب سمجھے اور حالات ایسے ہوں تو کوٹ جو ہے وہ کمیشن فار ریکارڈن آف ایویڈنس ریکارڈن آف سٹیٹمنٹ کسی بھی اہل آدمی کو یعنی عام طور پر وہ خلاس اب ان کو بھیجا جاتا ہے یا کسی اور کو جس کو پرسیجر کا علم ہو تو اس کو بھیجا جا سکتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروانی ہے ایک تو یہ ہے اب اس کے علاوہ اگلی کس معاملے میں کمیشن کر رہا ہوتا ہے وہ لوکل انکواری لوکل انویسٹیگیشن تو اسرنٹین دا ریال فیکس یعنی اگر دو پارٹیز کا جگڑا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پوزیشن ہے وہ تو کہتا ہے میرا پوزیشن ہے تو پھر اب جگڑا رضال کرنے کے لیے کوٹ اپنی طرف سے کمیشن بھیجتی ہے سپیشل ڈریکشن دے کے کہ یہ یہ چیز آپ نے وہاں پہ موقع پہ دیکھنی ہے انسپیکشن کرنی ہے اور وہاں سے پتہ کرنا ہے تو ہوئیز ریالی اندہ پوزیشن آف ایس پروپرٹی اور فرام وین ویر اہ آو این وچ میں اپنی وچ پیسٹی تو پھر وہ کمیشن موقع بجائیں گے اور وہ جا کے وہاں پہ انویسٹیگیشن کریں گے اور لوکل انکواری کریں گے وہاں پہ مٹریئر کٹھا کریں گے مواد کٹھا کریں گے سٹیٹمنٹس لیں گے اور اس کی بنیاد پہ اپنی رپورٹ تیار کریں گے جہاں پہ بھی کوئی ضرورت پڑ جائے اس طرح کی لوکل انکاری کی لوکل انسپیکشن کی فارد تو اسرٹین دریال فیکس کی تو کورٹ جو ہے وہ اس کا یہ اختیار ہے پاور ہے کورٹ کے پاس کہ وہ کسی کو بھی موقع پہ بینچ سکتی ہے اگر کوئی ٹیکنیکل میٹر ہے اگر جنرین کا معاملہ ہے تو کسی انجینئر کو بھی جیزا سکتی ہے اگر کوئی ریونیو کا میٹر ہے جس میں کوئی نشاندی بغیرہ کا معاملہ ہے تو پھر اگر کوئی لوکل انسپیکشن ہے تو پھر کسی وکیل صاحب کو ان طور پر ڈیوٹی رگھا جاتے ہیں کہ آپ جائیں اور موقع دیکھیں کسی ایکسپورٹر کو بھی بعض بات بجھا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کیاس ہوتے آج بنتی ایس میں تو یہ عمومن کمیشن جو ہیں وہ روزانہ ہم کر رہتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی ڈسپیوٹ ہوں کسی دیوار کا جگڑا ہو کسی چھت کا جگڑا ہو یا کسی کھالے کا جگڑا ہو کسی راستے کا جگڑا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کمیشن کر دیے جاتے ہیں اور اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ انیس پریزن صاحب کی بہت پارٹیز کمیشن کر دیے جو بھی وہ مٹیریل وہاں پہ کٹھا کرے تو یہ عمومن دی روزانہ ایسے کام ہوتے ہیں اور کافی لوگ کمیشن مقرور کے ہیں موقع پہ جاتے ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے یہ سہولت ہے اصل حقائق کو مندر عام پہ لانے کے لیے اور میرا جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر موقع پہ کمیشن چلا جائے اور وہاں پہ نیک نکتی سے انکواری کرے تو ہمیشہ سچی بات جو ہے وہ سامنا ہے اور اس سے عدالت جو ہے وہ فائدہ اصل کر سکتی ہے فیصلہ کرنے پہ یہ رپورٹ جو ہے یہ ممیت و معامن ثابت ہو سکتی ہے for the justification of the case for proper appreciation of the circumstances and factual position کیونکہ دونوں پارٹی کو کوئی لوگ کوئی ایک تو جھوٹا ہے ہم میں غلط پیانی کر رہا ہے تو to elaborate to get the real facts allucidated تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کمیشن بیج کے وہاں پہ رپورٹ اصل کر لیے ایک تو یہ local investigation کا ہے اب تیسرا یہ ہے کہ redemption of account یا adjustment of the account بعض اوقات لوگوں کے درمیان account کا جگڑہ پیدا ہو جاتا ہے وہاں پہ لیندین کا problem میں وہ کہتا ہے ہم partnership ہی ہماری یہ زیادہ لے گئے ہیں ہموں گے کم ملے ہیں ہمارا جو ہے وہ یہ account کر دے جائے ہمارا حساب کتاب کر دے جائے فہمی دے حساب کر دی جائے اس میں بھی عدالت جو ہے وہ پوری لیمری ڈگری پاس کر کے اگر وہ سمجھے تو پھر کمیشن کو مقرر کرتی ہے کہ ان کا بقیدہ دیکھ چاک کے بقیدہ بکس دیکھ کے سب کچھ دیکھ کے ان کا حساب کتاب کیا جائے کہ کتنے پیسے کس نے دینا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا تو وہ ریپورٹ بھی کمیشن صاحب کرتے ہیں وہ سارا اس میں پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں پوری اس میں جان پرتاب کرنے کے بعد وہ ایک ریپورٹ بیش کرتے ہیں اور وہ بھی کسی فیصلے میں فائدہ بند ہو سکتی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے فائنل ڈگری پاس ہو سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں کمیشن کا رول ہے کافی سارا اس کے علاوہ یہ کام نہیں ہو سکتا کورٹ کے پاس ہو ٹائم نہیں ہے وہ کتنی دیر بیٹھ کے اس حابوں کتاب میں رہے اور کسی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے ایک ایکسپورٹ ہی کمپیٹنٹ آدمی کی کہ وہ موقع پہ جا کے یا لوگوں پارٹیز کو بلا کے ان کے درمیان یہ جو ہے معاملہ ہوتا ہے کرواتے ہیں اور وہ ریپورٹ بیش کریں اب چوتھا جو ہے وہ ہے پارٹیشن بعض بات پہ پارٹیز کو شیررز کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے کسی مکان کا یا کسی اور چیز کا پراپرٹی کا جو یعنی جو اگری کلچر لینڈ ہے وہ تو ہمیشہ ریونی والے اس کی تقسیم کرتے ہیں اور جو نون اگری کلچر لینڈ ہے یا خارجہ سے بات ہے بات ہے یا غیر ممکن پراپرٹی ہے انپرٹی بیئبل ہے جس جو پراڈ کی شکل میں ہیں یا مکانات کی شکل میں ہیں یا کمرشل پراڈے کی شکل میں ہیں جس کی کاشکاری جس میں نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ اس کی جو ریسٹکشن جو ہے فار پارٹیشن وہ سیول کورٹ ہوتی ہے تو سیول کورٹ میں اگر وہ سوپ فار پارٹیشن فائل ہوتا ہے تو اس میں پری لینڈل ڈگری پاس ہو جاتی ہے اور پارٹیز کے حصے جو ہے ہم متین ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فائنل ڈگری پاس کرنے کے لیے کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ کمشن مقرر کرتی ہے جاہیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کیا یہ پراپرٹی جو ہے جس کا جگڑا ہے یہ پارٹیشنیبل ہے یا نہیں ہے اگر یہ پارٹیشنیبل ہے تو اس کا موڑا پارٹیشن سیجیست کریں کس طرح اس کو پارٹیشن کیا جائے یعنی فلانی صاحب اس کو دیا جائے فلانی صاحب اس کو دیا جائے یعنی اگر ایک مکان ہے اس کا کافی بڑا ہے تو اس کو اگر تین چار فریق ہیں کے درمیان اگر تقسیم کرنا ہو تو اگر وہ پارٹیچنیول ہے اس کی تقسیم فیزیبل ہے اور وہ بہتر طور پر تقسیم ہو سکتا تو پھر کمیشن صاحب اس کا موڈا پارٹیچن سیجیسٹ کریں لیکن اگر وہ موقع پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو چھوٹا سا مکان رہا ہے اس میں تو کیا بھانٹے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا اس میں تو وہ رپورٹ کریں گے کہ یہ پارٹیچن فل نہیں ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اگر وہ تقسیم نہیں ہو سکتی تو پھر کمیشن صاحب جو ہیں اس کی ویلیو مقرر کر کے جو مارکیٹ ویلیو ریٹ ہے وہاں پہ یہ مٹیرل اکٹھا کر کے وہاں پہ وہ کوشش کر کے صحیح اس کا ریٹ جو ہے وہ متعین کریں گے کہ جناب اس کی اتنی ویلیو بنتی ہے تو یہ بھی ایک کمیشن جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے تو پارٹیچن کے میٹرز میں ہمیشہ کمیشن کو کیا کرنا پڑتا ہے ایک تو اس کو یہ اسیس کرنا پڑتا ہے کہ بیدت اس پراپرٹی اس پارٹیچن ہے بڑا ناٹ کیا اس کی تقسیم ممکن ہے یا نہیں ہے اگر ممکن ہے تو پھر اس کا موڑا پارٹیچن دائے کرنا پڑے گی اس کو اڈجسٹی بیلٹی کرنی پڑے گی اس کو جسٹلی اڈ فیرلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جسا کس کو دیں یہ کس کو الف کو دیں بے کو دیں جین کو دیں اس کے مطابق اس کا نقشہ بنا کر اس کو پارٹیچن کا ایک موڑ جو ہے وہ سیجیسٹ کر دیں گے کورٹ اور اگر وہ پارٹیشن مل نہیں ہے تو پھر اس کی ویلیو کا تجین کرنا پڑے گا تو یہ رپورٹ جو ہے جب کورٹ کے پاس جائے گی تو کورٹ اس پہ اوبجیکشن طلب کرے گی تو اس کے بعد اگر اوبجیکشن آ جاتے ہیں تو پھر اس کے ان کو ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ فائنل ڈگری پاس کر دے گی لیکن اگر وہ پارٹیشن مل نہیں ہے اور اس کی اس کو اس کی مالیت جو ہے بتایا ہو گئی ہے تو پھر عدالت کیا کرے گی عدالت اس کی نلامی کا بھی آرڈر دے سکتی ہے اور جو رقم ملے جس جس حصے کی جتنی جتنی جس کی بنتی ہے کوشیر کی وہ اس کو رقم جا ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے تو یہ بھی ایک کمیشن کا کہ ڈیوٹی ہے فرض ہے کہ وہ یہ بھی کام کرتے ہیں تو مختصر یہ ہوا کہ چار معاملات کے بارے میں کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے پرشلی فاردی ریکارڈنگ آف جی سٹیٹمنٹ آف اینی پرسن ایسے اس کے بار میں بھی آگار ایک انترار کی ملے из اینی پرسے گرانٹ آف آہ کے بارے میں بھی امول پراپرٹی یا کوئی اور بھی کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو بانٹ کے دینی ہے امول پراپرٹی ہے یا کوئی جہیز کا سمان کہیں سے ریکوور کرنا ہے یا کوئی اور سمان لینا ہے اس کی ارجسٹمنٹ کرنی ہے اس کا آپس میں سیٹلمنٹ کرنی ہے تو ایسی صورتحال میں بھی عدالت اس کی ڈسکریشن ہے ان چار کے علاوہ بھی اترائیز بھی اگر کورٹ کسی معاملے میں سمجھ دی ہے کہ کمیشن کا تقرض ہو رہی ہے تو کورٹ کی یہ ڈسکریشن ہے کورٹ کے پاس یہ پاہر ہے کورٹ کی اپوائنٹ اینی پرسن فار ڈیٹ پرپس تو ایک تو یہ اس میں طریقہ کار ہوتا ہے اب اس میں اور بھی ہے مزید وضاتیں یہ ہیں کہ ایک تو کورٹ کی جو ڈریکشن ہے کمیشنر صاحب کو اس کے مطابق ہی رپورٹ پیج کرنی چاہیے بیان ڈریکشن اس کو نہیں جانا چاہیے ایک تو یہ بڑا دولی ہے دوسری بات بات یہ ہے کہ موقع پہ پوری رکواری کرنے کے بعد پورا مٹیریل جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی رپورٹ کو بیس کیا ہے وہ بھی رپورٹ کے ساتھ منسلک کر کے عدالت کو دینا چاہیے اور وہ بھی اس رپورٹ کا اصابہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ تو کمیشن صاحب کا فرد ہے کہ وہ بتائیں کہ فلان مٹیریل پہ میں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی میں نے خود بھی موقع دیکھا اور مجھے یہ ایویڈنس بھی وہاں پہ ملی ہے جس کی بنیاد پہ میں اپنی رپورٹ کو تیار کروں اسی طرح اگر پارٹیشن کا میٹر ہے تو اس میں ان کو چاہیے کہ وہ لازمی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے یہ ضرور لکھیں وزاد کے ساتھ وہاں پہ انویسٹیگیشن کریں ویلیو کے بارے میں اپنے اندازہ سے نہیں وہاں سے کچھ حاصل کر کے اس کی بنیاد پہ وہ رپورٹ جو ہے وہ بنائیں اور تیسری چوتھی بات یہ آیا ہے کہ اس میں ہمیشہ کمیشن کو ہونسٹلی اور وید ڈیو دیلیجنس ایک ایکٹیو لی رپورٹ کو بنانا چاہیے اور عدارت میں پیش ہوتوں کہ وہ ایک ایویڈنس کی شکل بن سکتی ہے اور اس میں اسی طرح کی جانب داری لی ہوں چاہیے بلکہ نیک نکی سے یہ کام کرنے چاہیے آخری بات پہ یہ کہوں گا کہ عام طور پہ کمیشن جو ہے وہ ان کی فیس مقرر کرتی ہے تو عدالت جو ہے جس اگر تو کسی پارٹی کی ریکویسٹ پہ کمیشن مقرر کیا جا رہا ہو تو عام طور پہ اس کے ذمہ فیس ہو جاتی ہے وہ ادا کریں گے کمیشن ہوں اگر عدالت خود کمیشن مقرر کر رہی ہے تو پھر دونوں پارٹیز کو براپر فیس ڈالی جاتی ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو فیس جو ہے وہ معکول ہونے چاہیے تاکہ سفری خرچہ بھی اور جس طرح کا کمیشن ہے اس کے مطابق اس کو اس کی جو ہے وہ سہورت ملے اور اس کو رقم ملے تاکہ وہ رپورٹ آسانی سے تیار کر سکے تو یہ سیکشن سیونٹی فائیو اور سیونٹی ایٹ اور آرڈر ٹونٹی سیس آفتر سی پی سی جو ہے یہ کمیشن کے بارے میں جو کچھ وہاں پہ مقتصر میں نے بیان کر دیا ہے یہ اس سے آپ فائدہ اثر کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی پریکٹرس اور ادر وائز انتہان میں اس بارے میں مواد جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں تینکیو باری مائچ